السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں کھیرے سے ہیں ایڈمنٹن میں ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے پاکستان کینیڈا ایسوسییشن ہے ایڈمنٹن ان کے الیکشن ہوتے ہیں ہر دو سال میں تو اس دفعہ بھی الیکشن ہو رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی میں کمیونٹی بہت سرگرم ہے ایک ٹو ہے ایکسائٹیڈ ہے بہت تو اس میں دو ٹیمز ہیں ایک ٹیم پاکستان ہے اور ایک ٹیم یونیٹیڈ ہے جو کہ ابھی بھی خدمات انجام دے رہے ہیں میں نے سوچا کہ ان سے میں باتشیت کروں کہ وہ آپ ہماری کمیونٹی کے لیے لیے ان کے کیا پلیننگ سے یعنی کہ ہماری کمیونٹی کو اپلیفٹ کرنے کے لیے ان کو بوسٹ دینے کے لیے ان کے کیا گول سے چلیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں ٹیم یونیٹیڈ سے اور یہ سب ٹیم یونیٹیڈ کے امیدوار ہیں کینڈیڈیٹس ہیں امیدوار ایسوسیشن آف ایڈمنٹن کے جو لیڈرشپ ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بائی خالد عزیز اور ریتا جامیل شیخ بیٹھے ہوئے تو ان کو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں کیونکہ یہ کافی ٹائم سے پی سی اے ای میں ہماری کمیونٹی کو لیے خدمات انجام دے رہے ہیں کافی ایکٹو ہوتے ہیں ہر کوئی ان کو جانتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ واپس کیونکہ یہ ابھی جنرل سیکرٹری تھے اور ابھی اب کمین جو ہماری الیکشن ہے ان میں ایز اے پریزیڈنٹ کے اس پہ یہ خدمات انجام دینے جا رہے ہیں تو آئیے ان سے جانتے ہیں تو تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اپنا تعریف کر رہے ہیں جی تینکی وہی مچ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ایدھر بول سکتوں تو میرا نام خالد عزیز ہے جس طرح کہ آپ نے بتایا اور بائی پروفیشن میں سیول انجنئر ہوں لیکن یہ والانٹیئرزم بھی ایک میرا پیشن ہے اور الحمدللہ پچھلے پانچ سالوں سے خاص طور پر تی سی ای کی حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہم لوگ ایز ای ٹیم یونائٹڈ کے طور پر ہم لوگ آئے اور دس وزا نیو چینج جو کہ ہم لے کے آئے الحمدللہ پچھلے پانچ سالوں سے چھ سالوں سے ہم لوگ یہاں پر دو ٹمز ہم نے گزاری ہیں اور ابھی ابھی پھر ایک الیکشن کا ٹائم ہے جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا تو ٹوینٹی سکس آف اکٹوبر کو الیکشن ہے جس میں نئی ٹیم مطلب اب نیو ایگزیکٹیو نے آکے الیکٹ ہونا ہے اور الحمدللہ ایز ای ٹیم یونائٹڈ کے بینر سے انشاءاللہ میں خود ہی ایز ای پریسیدنشل کینڈیٹ اس کے لیے رن کر رہا ہوں اور یہ میری اپنی جو ٹیم ہماری ٹیم یونائٹڈ تھی اسی نے ان کے برپور اسرار پہ تو ایم کمنگ فورڈ اور انشاءاللہ ایم ہو کہ کمیونٹی ہمارے ساتھ دیں گی اور انشاءاللہ ہمیں موقع دیں گی کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں تینکیو بھائی آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے پاسٹ میں کتنی سال ہماری کمیونٹی کے لیے آپ ٹائم دیا ہے یہ خدمت کی ہے تو جس طرح کہ میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ دو ٹرمز میں نے سال ہی گزارا اور میں از ای جنرل سیکری میں نے کام کیا ٹوئنٹی ایٹین سے ٹوئنٹی ایٹین ٹوئنٹی نائنٹین ایک ٹرم تھی اس کے بعد بھی کوئڈ آ گیا تو جس کے ویسے ایک سال ڈیٹس آگے نہیں ہو ایک چیز ایکسٹینڈ ہو کیونکہ وہ ہالٹ پر چلا گیا تھا سارا کام پھر ہمارا الیکشن جو سیکنڈ ٹرم کہتے ہیں وہ ڈیلے ہو گئے تو اس سے انسانس ہم نے کیا دو ٹرمز ہیں اور اس کو گنا بھی آر نیکس ٹرم انشاءاللہ اگر ہم اس میں اپنی کمیونٹی اس میں ہمیں اگر لے کے آئیں گی تو تو گنا بھی آر تھر ٹرم دعا چاہیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ آپ آنے والے الیکشن میں ایسا کیا رول آپ کا ہے بہت شکریہ آپ نے یہ چانس دیا مجھے ادھر بولنے کا اپنے یوٹیوب چینل پر تو گزر سے لاسٹ دو ٹرم میں یہ میری ٹیم ینائٹی ہے میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں as a hall share تو ابھی انشاءاللہ میں اس ٹرم میں اپنی ٹیم کے ساتھ as a director grants and funding financial grants and funding کے لئے contest کر رہا ہوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ کمیونٹی پر ضرور ہمیں چانس دے گی تو اس کو بہتری بہتر سے بہتر بنانے کے لئے ہم انشاءاللہ اس contest میں آئے گئے جمیل آپ تھوڑا اپنا دارت کریں آپ کا background ہی تکشلی پر میں جمیل شیخ اور میں پاکستان سے ہوں اور کراچی پاکستان سے اور میں civil engineer ہوں اور سیٹی آف ایڈم کے ساتھ کام کرتا ہوں thank you so much عزیز بھائی آپ بتائیں گے آپ میرکہ میں آپ شد منشن کر چکے کہ آپ کی جو ٹیم میں ان کا کیا نام ہے ہماری ٹیم جی ہم پچھلے جب دو سال ٹرن ٹرمز پہلے آئے تھے تو ٹیم یونائٹڈ کے بینر سے ہم لوگ آئے تھے اور ابھی بھی الحمدللہ ہم ٹیم یونائٹڈ کے بینر سے ہی رن کریں گے اور انشاءاللہ لوگیں گے پاکستان سے ابھی میرا اگلا سوال ہے کہ ہماری جب کمیونٹی یہاں پر آتی ہے تو زہری بہت ہے یہ تو جو ہے ملٹی کلچرل کلٹری ہے یہاں پر کوئی یہاں صرف مسلمان نہیں ہے صرف جو ہے وہ ڈیفرنٹ مذہب کے لوگ رہتے ہیں ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ رہتے ہیں تو ہماری کمیونٹی کے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسے لیڈر آپ ہماری کمیونٹی کو اپلیفٹ کرنے کے لئے آپ کی کیا گول سے کیا پلین سے آپ ان کے لئے یوت کے لئے یا ہمارے سینئرز کے لئے یا ہماری عورتوں کے لئے آپ نے کیا سوچا ہے آپ کی کیا پلین سے آپ نے بڑا اچھا اور بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے ریز کیا ہے تو اس پہ میں یہ چاہوں گا ایڈ کرنا کہ ہمارا الحمدللہ جب ہم آئے اس میں پانچ سال پہلے چھ سال پہلے جب ٹیم یونائٹڈ کے بینٹ پہ تو ہمارا ویجن یہی تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ آکے اپنے سینئرز جو کہ ایک قسم کہ جب یہاں پہ آتے ہیں ان ملکوں میں تو وہ آئیسولیشن میں چلے جاتے ہیں ان کے لئے ہمارا ایک بہت میجر فوکس تھا ان چیزوں پہ اور سیکنڈی ہمارا یوتھ کیونکہ جو جب سے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہماری یوتھ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ اس انوائرمنٹ میں ان کا فوکس کنیکشن ایک قسم کا کم ہوتا جائے ہیں تو یہ ایک سب سے ایمپورٹنٹ ایک چیز تھا جس کے اوپر ہم نے کام کیا الحمدللہ اور پاسٹ فائی ویئرز یہ کمیونٹی اس چیز کی گواہی دے گی کہ کتنا ہمارا انگیجمنٹ ہوئی ایسا سینئرز کے لئے اس میں ہم نے کون کون سے پروگرام کو ہم نے پروموٹ کیا اس میں ہم نے جو بہت زیادہ جو ایمپورٹنٹ پروگرامز ہیں ان کے لئے سینئرز کی منتلی ان کی جو چائے بیٹکس کے پروگرام تھے یا ہم نے ان کی یوگا گلاسیز کے حوالے سے کہیں یا ہم ان کو از اگارڈنگ پروگرام کے حوالے سے کہیں یا ہم از اپیٹا پیٹا پلانٹ اور اس میں میں اپنے جو ہمارے ڈائریکٹر تھے عرشد محمود صاحب جو کہ سینئرز ڈائریکٹر ان کو میں خاص طور پر خراجت حسین پیش کروں گا کہ انہوں نے بہت امپورٹنٹ اس میں کردار ادا کیا to bring all the seniors together اور الحمدللہ ہم اسی ویژن کو فردر آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور ہمارا اس میں ایک ہے کہ ہمارے پاس پاکستان گانہ association تو ہے لیکن ان کے لئے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ کہ وہ آ کے بیٹھیں اور اپنی گپ شپ لگائیں اور اس کے بعد وہ اپنا انجوائی کریں تائیں تو we are working on those things in terms of the facility upgrades لیکن انشاءاللہ ہمارے اور بھی بہت سارے plans ہیں ہمارے ذہن میں similarly ہمارے جو youth کا بھی یہ تھا کہ کوئی یہاں پہ participation ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی اور الحمدللہ ہم نے last 5 سال میں 6 سال میں اور community sees کی گواہی دے گی کہ everywhere in all the events not only in the events چاہے اس میں heritage festival لے لیں چاہے اس میں independence day لے لیں چاہے کوئی بھی event لے لیں اس میں جو سب سے frontrunners ہیں those are our youth اور اس کے علاوہ not only those frontrunners in terms of the events بلکہ جو انہوں نے کیے food drives ہو گئی clothing drives ہو گئی engagements ہو گئی انگیجمنٹ ہو گئی they are all working at different levels and with different organization and this is our vision اور یہ اسی چیز کو میں آگے لے کے چلتا ہوں گے ہم نے اسی چیز کی continue کرنا ہے اس چیز کو ہم نے continue کرنا ہے کہ ہم نے اپنے youth اپنے seniors ان کو کیسے انگیج کرنا ہے اور ساتھ اپنی community کے ساتھ یہ ہے مزيد ہی چھے ہم نenix اور بونی جب ور ب wheat اور بمرک جب یہ جو ہمیشہ عزیز بھائی مرتب میں کہہ رہا ہے خالد عزیز ساری خالد بھائی عدا جمیل آپ کچھ کہنا چاہیں گے ایڈ کرنا چاہیں گے کہ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ کا جو رول ہے اس کے حوالے سے اور بھی کچھ ایسی پوائنٹ سے جو بھائی نے مس کر لی ہو تو اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے میں بس ایڈ کرنا چاہوں گا میں نے حال کو دیکھا ہے یہ پانچھے سال تک حال کی مینٹیننس اور حال کے سب سے بڑا جو چیلنج تھا اس آپ بوکنگ کا اور اپنا ووٹر لسٹ کا یہ سارے ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی پانک شروع ہوا ہے اور اس ٹرم میں ہم نے ایک چیز سٹارٹ کی کہ ووٹر لسٹ ہم نے ووٹنگ سسٹم کو ہم نے الیکٹرونک کیا انشاءاللہ نہیں پہلے کبھی بھی نہیں تھا پہلے کبھی بھی نہیں تھا یہ فرس ٹائم پی سی اے ہی اسٹری کہ آپ آن لائن ووٹنگ کر رہے ہیں ایک یہ اور دوسرا ہمارا جو نیکسٹ پروگرام ہے جس پہ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ اگر ہم آئے تو نیکسٹ ہمارا یہی پروگرام ہے کہ ہم اپنے حال کو بوکنگز یہ وہ پبلکلی وہ ہوگا کہ آپ اپنی ڈیٹ دیکھیں گے پے کریں گے ٹرانسپیرنٹ اور ایک اکاؤنٹبل چیز آپ کو دیں گے اور دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ جس ابھی سے کام ہم نے شروع کر دیا یہ پہلے سے یہ ابھی کے پروگرام نہیں ہیں یہ ان میڈل ہیں یہ پروگرام ابھی چل رہے ہیں ہمارے کہ انشاءاللہ کوئی ووٹنگ جو ہے آپ کو لائن میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا اور آپ کو الیٹرونک بیلٹ بھیجا جائے گا کہ آپ گھر سے بیٹھ کے ہمارے سینئر ہیں جو جن کو موویلٹی ایشوز ہیں تو وہ گھر سے بیٹھ کے وہ ووٹ کریں انشاءاللہ پروفیشنلس ہیں جن کو ٹائم نہیں ملتا ہے زیادہ یا بزی لائف ہوتی ہے تو ایسا کہ ان کے لئے بہت ایک طرح سے آسانی ہو جائے آسانی ہوگی ان کو ٹائم ملے گا کہ اپنے کلمنٹ ٹائم پہ وہ ووٹ کریں اپنے کلمنٹ ٹائم پہ ہر چیز کریں اسی چیز کو میں آگے پڑھاتا ہوا تھوڑا سا ایڈ کروں گا اس چیز پہ اور تینکیو جمی بھائی کہ آپ نے اس کو رمائنڈ کرایا مجھے ہم نے ایک تو کیونکہ آپ کو کوشن زیادہ تھا جیوٹھ اور سینرز پہ تو میں نے اس پہ فوکس کیا لیکن ایک میجر امپورٹنٹ چیز جس کو ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں کوئی بھی آرگانیزیشن ہو اس کے لئے گوڈ گوڈنٹس ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی گوڈ گوڈنس یہی ہے کہ ایک تو ہم لوگ مطلب 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 ہمیں اب وہ پیچھے والی چیزوں کو ختم کر کے کہ ہمیں اب وہ جانا چاہیے آٹومیشن کی طرف جہاں کے پوری دنیا جا رہی ہے جیسے کہ جمیل بھائی نے کہا ہمارا بھی یہ فرس ٹیپ تھا کے ویب سے آئیٹ کو ہم نے ڈیویلپ کر کے ہم نے پوری ممبرشپ کو کی آٹومیٹ ابھی ہمارا یہ حال رینڈلز وغیرہ کھو رہا ہے نیکسٹ ہمارا مقصد ہے وہ یہ بھی ہے انشاءاللہ demasiado neue اور یہ آئیٹ میں یہ جو کوئی پڑی کچھے اور جگھے گنت پر کچھ مجیب ہوگے ہر پر پکڑی تمال اور یہ الحمدللہ and this is like I'm going to connect it with our new youth. Our youth has this vision, our youth has that thinking and this is what we think that we need to give the lead to our youth at the end of the day تاکہ وہ اس چیز کو take up کریں اور وہییییییییییے پر ساتھ لے کر جائیں یہاں پر میرا ایک اور کوسٹن ہے آپ سے کہ جیسے ہمارا کلچر جو ہے جسے بیکراؤن سے ہم لوگ آتے ہیں عورتیں بہت زیادہ شائع ہوتی ہیں اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچتی کافی چیزیں ہوتی ہیں فیملی میں بزی ہوتی ہیں تو کیا آپ نے کچھ ہماری عورتوں کے لیے کچھ ایسا سوچا ہے کہ آپ کا کوئی ہے ایسا پلین ہے یا کوئی پروگرام ہے ہماری عورتوں کے لیے وومن کے لیے سب سے جو مخالد بری ساری میں جواب دینا چاہوں گا کیونکہ میں تھوڑا سا الڈچ میں رہا ہوں کیونکہ حال کی وجہ سے کہ سب سے ہم نے جو آپ شاید آپ بھی اس سرٹسکلن کا پارٹ کی کہ ہم نے سمال بزنسز جو ہماری خواتین گھروں میں کر رہی ہیں ان کو ہم نے گھروں سے نکال کے آگے کہا کہ آپ کو سبسیڈائیز ریٹس پہ اور انکریج کیا کہ آپ حال میں آئیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز کو آپ بڑا کریں ادھر ہم یہی ہی ہیلپ کر سکتے ہیں عورتوں کو کہ بومن امپورمنٹ یہی ہے کہ بزنسز کو ہم جو ہیلپ کریں سب سے یہ اور دوسرا یہ گورنمنٹ افلبٹا سے ہم نے جو ہینا پروگرام دیئے کہ وومن امپورمنٹ کے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے بھی اٹینڈ کیے کہ چھوٹے چھوٹے جو ہینا قرصے کروا کے اوڑتوں کو جن کی ہائی فائی کو ایڈیوکیشن نہیں ہے چھوٹے چھوٹے قرصے کروا کے ان کو مارکٹ میں جو ہینا تیار کر کے لائے گا ہے کہ برجن کی جائے تاکہ وہ گھر پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کر سکے ایک تو جو زیادہ لکھی پڑی عورتیں ہیں ان کو تو بزہر ہے یہ جو کم تعلیم آفتہ ہیں یا ان کو ذمہ داریاں ایسی ہیں گھر میں کہ اتنا ٹائم نہیں دے پا ان کے لیے یہ ہم نے شروع کیا تھا کہ آکے حال کو اپنے کمیلٹی سینٹر میں آکے اپنے بزنس کو رن کریں اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا اس کو بہت ساری عورتیں بہار آئیں اور انکردمی بھی اسے پروگرام کو یہ تو میں نے بھی نوٹ کیا تھا کہ پہلے جب یہ اید بزار یہاں کچھ لگتی تھی تو تقریباً پندھرہ بیس وینڈرز ہوتے تھے ہماری عورتیں لیکن ابھی پاسٹ میں میں نوٹ کر رہی ہوں کہ تقریباً چالیس پچاس ساٹھ وینڈرز ایون پھر میسج آتا ہے کہ نو مور وینڈرز ابھی جو ہمارے بیسیٹی کے ساب سے کیونکہ چھوٹا موٹا بزنس ہے کپڑوں کا جویلی کا یا پینٹنگز ہیں یا ہنہ لگانے والی ہماری جو عورتیں ہیں تو یہی سیم فوڈ وینڈرز تھے فاکہ انہوں نے عورتیں باہر آئیں کہ اپنا فوڈ جو انہا ڈسپلے کیا اور ان کو بعد میں نہ کہ سرپیس ہیئے ہی بعد میں ان کو گھروں میں بزنس ملا کہ انہوں نے فوڈ سرپیس کیا انہوں نے پسند کیا ہمارے دیکھنے والوں کو کافی پوائنٹس مل گئی ہوں گی بس میں لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دو ٹیمز ہیں تو ایک ٹیم یونیٹی ہے اور ایک ٹیم پاکستان ہے تو آپ کو کیوں ہماری کمیونٹی چوز کریں ہم وہی بات کیا کہ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا کہ ہمارے جو دو تین چیزیں ہم نے جو فوکس جو ہمارا ایریا ہے اس میں سب سے پہلے important good governance that is the most important thing کسی بھی organization کی foundational piece ہوتا ہے یہ good governance اور الحمدللہ پچھلے پاچ چھ سالوں سے پوری کمیونٹی یہ دیکھ رہی ہوگی انشاءاللہ ہم نے جو processes establish کی ہیں یا جس طرح ہم لوگوں نے tracking record tracking اور یہ سارا کچھ کیا ہے الحمدللہ this is one of our most important piece second youth youth engagement تیسری ہماری seniors engagement کھیکے جی یہ ہماری تین major وہ ہیں اور الحمدللہ اسی پہ ہمارا فوکس ہے اور اسی پہ ہم نے اس کو آگے فردر لے کے جانا ہے and that is what we like this makes us different from the other اور اسی پہ میں سب سے request یہ ہوگی کہ please come forward on October 26th the election time شروع ہوگی شروع ہوگی شروع ہوگی شہ بجے تک چلے گی تو kindly come forward اور آپ اپنے آکے اپنا کانٹیبیوٹ کریں اور یہاں ہمارے کامنویں میٹا پہ ملکہ کو جاں اپنے آکے بھی ہمارے کامنویں کامنویں آپ کامنویں دینکھے تو سہری بات ہے آپ جب ان کو ووٹ دیں گے تو وہ آئیں گے تین کیو سو مچ خالد بھائی اور جمیل بھائی کہ آپ نے اتنی اچھی جو ہے وہ نولیج دی ابھی میں اپنی کمیونٹی کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی ان کو کہوں گی کہ بھائی آپ باہر آئیں اور میں انشاءاللہ میری ٹیم یونیٹڈ کے ساتھ بھی میری ویڈیو ہے اور میری ویڈیو جو ہے وہ ٹیم پاکستان کے ساتھ بھی ہوگی تو آپ دونوں کی جو ہے وہ ویڈیو سپلیس دیکھے گا اور آپ نکلیں بھائی اور ان کو ووٹ دیں جائری بات ہے ان کو جب چوز کریں گے ان کو موقع دیں گے آپ کے ہلپ کرنے کا دیں گے تو جائری بات ہے وہ کر سکیں گے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا مجھے اور یہ ویڈیو گناہی اور ہماری کمیونٹی کے بینیفیٹ کے لیے آپ تک نہ سوچتے ہیں تو جزاک اللہ بہت بہت شکریہ بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے اور گوڈ لک تینکیو بھائی اور ہمیں چانس دیا کہ ہم اپنی کمیونٹی سے مرحب جا رہا تھا تینکیو بھائی اور بھائی اور بھائی اور اینکے